ہندوستان میں بہت ایسے قلعے ہیں جو کسی نے کسی وجہ سے مشہور رہا ہے ایسا ہی ایک قلعہ راجستان کے بھرت پور شہر میں ہے جسے لہا گڑ کا قلعہ کہا جاتا ہے بھارت کا ماتر ایک اجی ترک قلعہ ہے جسے آج تک کوئی بھی جیت نہیں پایا چاہے وہ مراتھا ہو مغل ہو چاہے وہ انگریز ہی کیوں نہ ہو بتایا جاتا ہے کہ انگریزوں نے اس پر تیرہ بار آکرمن کیا لیکن انگریزی سنہ بار بار اس پر آکرمن کرنے کے بعد بھی یہ ناکام ہی رہے اور ہتاش ہو کر کے واپس لوٹ گئے آٹھ فیرنگی نو گھوڑے لڑے جھاٹ کے دو چھوڑے ہیلو گائز آپ سب کا سواگت ہے پھر سے می بلوک ویڈیو میں میرا نام محمد عبرار صدیقی آپ سب کو جو ہے نا گائز میں لے کر کے آگیا ہوں لوہے گڑ کلا لوہے گڑ کلا جو ہے نا دوستو راجستان کے بھرت پور میں ہے جی دوستو اس سے جوڑی جو بھی اتحاس ہے نا دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو ہے نا گائز میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور لوہے گڑ کلا جو ہے نا دوستو اپنے آپ میں ایک دنیا ہے جی دوستو کیا ہے دنیا ہے وہ سارا جو ہے نا دوستو میں آپ لوگوں کو اس دنیا کا تور کرانے والا ہوں تو یہ ویڈیو جو ہے نا دوستو وہ ہٹ سے زیادہ سپر ڈپ پر لٹ ہونے والا ہے تو چلی دوستو اس ویڈیو کو جو ہے ہم شروع کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں لوہا گڑ کلے کے ہی تحاص کے بارے میں بتایا جاتا ہے دوستو کہ یہ لوہا گڑ کا کلہ جو ہے نا دوستو چاہے وہ ماراتھا ہو چاہے وہ مغل ہو انگریز ہو کوئی بھی جو ہے نا دوستو اس کلہ کو جو ہے نا وہ جیت نہیں پایا راجہ سورجمل جی نے جو ہے نا وہ بناوایا تھا انیس جنوری سترہ سو تیس کو جو ہے نا دوستو جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا میں نے جو ویڈیو کا جو شروعات کیا ہے اس کلہ کے جو ہے نا میں دروازے پر کیا ہے لیکن اس ویڈیو کا اینڈ جو میں کروں گا اس کلے کے جو ہے نا دلکل پیچھے والے حصے میں وہاں پر بھی جو ہے نا دوستو آپ لوگوں کو ایسا جھل پکنے کو ملے گا یہ جھل جو ہے نا دوستو یہ چاروں طرف ہے دوستو اور اس جھل کو بنانے کا سب سے بارا مقصد پتہ ہے کیا تھا کیونکہ اسی جھل سے جو ہے نا دوستو اس کلے کا نام جو ہے وہ لوہاگر کا کھلہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا وہ کیسے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس جھل کی جو چورائی ہے وہ سو میٹر ہے اور اس کی گہرائی جو ہے وہ ساٹ میٹر ہے ٹکے اس جھل سے جو بھی مٹی جو نکلا تھا اس مٹی کا جو ہے نا دوستو یہ جو دیوار آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے اس دیوار پر جو ہے نا دوستو وہ لیر لگا دیا گیا تھا کیونکہ اس زمانے میں انگریز جو ہے دوستو جب توپ کی گولے برساتے تھے تو موشلی جو ہے نا یہ لال بلوہ کے پتھر کو تو خدیڑے دیتا لیکن کبھی بھی اگر آپ زمین پر گولی مارو گے تو اس کا جو گولی جو ہوتا ہے نا زمین پر دھستے دھستے جو ہے نا وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو اسی جب کی مٹی کا جو لیر لگا ہوا تھا توپ کی گولے جو ہے نا دوستو اس دیوار کو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا دوستو وہ تھنڈا پر جاتا تھا راجہ سورج مل جو ہے دوستو اس کے اندر جو ہے نا وہ مگرمچ کو پالتے تھے وہ کیوں پالتے تھے کیونکہ جب راجہ سورج مل کو جو ہے نا اندیشہ ہوتا تھا یہ اب جو ہے نا یود ہونے والا ہے تو مگرمچ کا جو ہے نا کھانا پینے سب بن ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو پانی کا لیول پورا اونچے تک ہوا کرتا تھا زمانے میں تو یہاں پر جو ہے نا دوستو جب کوئی آکرمن جب پتہ تھا تو وہ اس کا جو ہے نا نوالہ بن کے رہ جاتا تھا اس لئے جو ہے نا دوستو اس کو لوہاگڑ کا کلا کہا جاتا ہے کیونکہ ٹوپ کے گولے جو ہے وہ دیوار کا بالat بھی باکا نہیں کر سکتا اور انسان جو ہے دوستو اس سے آگے جا نہیں سکتا تھا اس لئے اس کو جو ہے دوستو لوہاگڑ کا کلا کہتے ہیں ہندوستان کا پہلا ایسا کلا ہے دوستو جو یہ دی جائے رہا ہے کسی کا غلام نہیں بنائے چاہے وہ جات ہو انگریز ہو چاہے وہ مغل ہو تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے گوڑھن گیت لوہ گڑھ قلعہ کا جو ہے نا مین دروازہ ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے اشت دھاتو کا بنا ہوا ٹیک ہے دوستو اس دروازے سے جو ہے نا دوستو وہ اتحاص دوری ہوئی ہے بتایا جاتا ہے دوستو یہ جو دروازہ جو ہے نا دوستو یہ چطور گھر قلعہ سے جو ہے نا اللہ ادن خلجی نے جیتا تھا اللہ ادن خلجی نے جو ہے نا بہت پدما وچی کو اتحاد میں پتہ نہیں کیا کیا ہے ٹھیک ہے اتنا گہرائی میں میں نہیں جانا چاہتا تو وہاں سے جو ہے نا وہ جیت کر جو ہے اللہ ادن خلجی جو ہے وہ ڈلی لے کر کے آیا تھا ٹھیک ہے ڈلی پر جو ہے نا دوستو راجہ سورج ملکی بیٹا راجہ جواہر سنگھ نے جو ہے نا جب چڑھائی کی تھی اور ڈلی کو جب ہے نا جیتا تھا خبر بھی بھیجوایا کہ اس دروازہ کو جو ہے نا لے جاؤ اور گھر کلہ سے کوئی نہیں آیا اور اس دروازہ کو کوئی لے کر نہیں گیا اسے لیے راجہ جواہر سنگھ نے جو ہے نا دوستو یہاں پر جو ہے اس دروازے کو جو ہے وہ لگا دیا دوستو اس دروازے سے جو ہے نا ابھی کے قائم پر ایک جو ہے نا مومنٹ جو ہے وہ جورا ہوا ہے آج بھی اس دروازے کو جو ہے نا لوگ مانتے ہیں وہ کیسے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ آئیے جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ایک گولڈن کلر کا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سونے کا ہی ہے لوگ آج بھی جو ہے نا یہاں سے میں نے دیکھا ہے گزرتے ہوئے تو لوگ جو ہے نا اسے چونتے ہیں پیرتے ہیں اور پھر یہاں سے جو ہے نا نکلتے ہیں دوستو یہاں پر جو ہے نا پورا لوہے گھڑ کلہ کا جو ہے نا دوستو یہ پورا نقشہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو کہ کون سا محل کہا پر ہے نہری پارک یہاں پر ہے محل خاص جب یہاں پر آپ آو گے تو آپ کنفیز ہو جاؤ گے کیونکہ ہمیں جو ہے نا بہت ٹائم لگا ہے اس چیز کو بنانے لے ہم جو ہے نا گورڈن گیٹ کے اندر آ گئے ہیں ٹھیک ہے اور اندر آنے کے بعد میں جو ہے نا ہمیں ملا ہے یہاں پر ایک سینک جو ہے نا پوائنٹس جیسے کہ یہ دیکھ رہوں گی کلے کا دیوار ہے اور کلے کے دیوار کو سٹ کر کے جو ہے نا دوستو یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے نا وہ کمرے بنے ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے دوستو کہ یہاں پر جو ہے نا اس زمانے میں یعنی دو سو نبے سال پہلے اس کلے کو جو ہے نا بنے ہوئے دو سو نبے سال ہو گئے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ کافی زرزر حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس طرف آپ دیکھو گئے دوستو تو یہ کچھ یہاں پر جو ہے نا ریپیرنگ کیا گیا ہے نئے کمرے کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی جو ہے نا دوستو وہ زرزر حالت ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے نا بتایا جاتا ہے کہ سینک جو ہے اس زمانے میں یہاں پر رہا کرتے تھے اور ایسے جو کمرے ہیں دوستو وہ اس کیلہ کے دیوار کے چاروں طرف ہے دوستو تو ویسا آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہو یہ ہے جوہر بروج جو دوستو راجہ سورج مل کے جو بیٹا راجہ جوہر سنگھ جو تھے ان کا جو ہے نا دوستو یہاں پر جو ہے وہ بروج ہے جب بھی وہ رن بھومی کے لیے نکلتے تھے جب ڈلی پر جب انہوں نے چڑھائی کی تھی تو یہی سے جو ہے نا دوستو انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کی تھی یہاں پر جو ہے انہوں کا میٹنگ پھول بھی ہے وہ سب جو ہے دوستو میں آپ لوگوں کو دکھانے بارا ہوں یہ جو ہے نا دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہو جواہر بروج کا جو ہے نا دوستو یہ چڑھائی نا جو ہے نا دوستو وہ فترناک فڑھائی ہے بھائی صاحب اور یہاں پر جو ہے نا دوستو یہ پورا جو ہے نا یہاں پر چار بروج ہے ٹھیک ہے اور یہ چاروں بروج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ایک بروج یہ ہے اور ایک بروج جو ہے وہ یہ ہے اور جو ہے دوستو اس کے پیچھے ہے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ ہے سامنے یہ جو آپ سامنے جو دیکھ رہے ہو دوستو یہ سامنے جو ہے نا دوستو یہاں پر جو ہے نا رجا جواہر سنگ جو ہے جو ہے جو دوستو جب escola ہوتا جاتے تھے تو اس سے پہلے جو ہے نا دوستو یہاں پر جو ہے ان کی مٹنگ ہوا کرتی تھی دیکھ سکتے ہو آپ یہ ان کا نینچے کا کمتا ہے یہاں سے جو ہے نا دوستو ہم باہر مکنے ہیں یہاں پر جو ہے نا دوستو میں آپ لوگوں کو اس زمانے کا جو ہے نا وہ چتر اور جو ہے نا میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا گولڈن گولڈن کلر کا کیسے کیسے چپرکار جو ہے دوستو اب جو ہے دوستو وہ مٹ گیا ہے یہاں جو ہے نا دوستو وہ ہے آئرن پیلر راج پتانہ پریوار کے جو لوگ تھے ان کا جو ہے نا دوستو یہ اس آئرن پیلر پر جو ہے نا دوستو وہ نام جو ہے وہ لکھا ہوا اس کے اوپر جو ہے نا پورا کا پورا لوہا گڑ کلے کا جو ہے نا پورا ہسٹری جو ہے دوستو اس آئرن پیلر پر جو ہے وہ لکھا یہ دیکھ سکتے ہو یہ پورا جو ہے نا دوستو ہیسٹری لکھا ہوا ہے اور یہ تاڑھے تین سو چار سو سال پرانا ہو گیا دوستو لیکن ابھی تک جو ہے نا اس پر جو ہے وہ زنگ جو ہے وہ نہیں لگا ہے دیکھ سکتے ہو اس کو جو ہے دوستو وہ آئرن پیلر بولتے ہیں راجہ سورج مل جی کا جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا وہ دروار لگا کرتا تھا لیکن اب جو ہے نا دوستو اس کو جو ہے وہ سنگرالے میں جو ہے وہ بدل دیا گیا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھنے کو ملے گا جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس زمانے کا ہتھیار توپ کے گولے ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں راجہ سورج مل کے جو ہے نا سنہاسن جو لگتا تھا وہ سب جو ہے نا دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھنے کو ملے گا یوں کہہ لو کہ لوہا گھڑ پوڈ اگر آپ آتے ہو تو یہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا آئیے دوستو پورا لوہا گھڑ پوڈ جو ہے آپ ایسی دھوم سکتے ہو لیکن اس کے اندر جانے کے لئے آپ لوگوں کو جو ہے نا دوستو وہ ٹکٹ لینا پڑے گا تو ہم لیتے ہیں ٹکٹ موسیقی موسیقی